مصافر کی نماز اور اسی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ مصافر کی نماز تو مصافر کی نماز یہ ہوتی ہے کہ چار رکعت والے جو فرض ہیں ان کو وہ دو رکعت کر کے پڑتا ہے جبکہ فجر کی نماز وہ دو ہیں وہ دو ہی پڑی جائیں گے مغرب کی نماز تین ہیں وہ تین ہی پڑی جائیں گے ان کے علاوہ جو سنتیں ہیں جیسے زہر سے پہلے کی چار سنتیں ہیں اثر سے پہلے کی چار سنتیں ہیں عشاء سے پہلے کی چار سنتیں ہیں تو سنتیں پوری چار پڑی جائیں گے البتہ یہ جو قصر ہے نماز میں تخفیف قصر کا جو معنی ہوتا ہے کمی کرنا تخفیف کرنا وہ یہاں پہ کمی کرنے سے مراد یہ ہے کہ چار رکعت والی جو فرض نماز زہر اثر عشاء تو ان کے چار فرضوں کو ہم پڑھیں گے دو دو رکعت کریں جبکہ سنتوں میں قصر نہیں ہوتی وطر میں قصر نہیں ہے ان کو پورا پورا پڑھا جائے گا اس میں یہاں پر اگر مدی چینل کے ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیں کہ قصر کا حکوم کیا ہے شرن یہ واجب ہوتی ہے فرض ہوتی ہے یعنی کوئی یہ کہ میں نے تو اچھا ہی عمل کیا دو تھی میں نے چار پڑھ لی دیکھیں قصر یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک صدقہ ہے اور اس صدقے کو قبول کرنا یہ ہم پر لازم کیا گیا ہے اب یہ صدقہ کسی طبار سے ہے مسلم شریف کی حدیث میں مبارکہ ہے عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ میں نے حضور سے سوال کیا ہے لالک اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا صدقت تصدق اللہ بیہا علیکن یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرمایا ہے فَقْبَلُوا صَدَقَتَهُمْ تو اللہ تبارک و تعالی کے اس صدقے کو قبول کرو اب کو یہ کہے کہ نہیں میں پوری چار رکعت پڑھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے اس صدقے کو قبول کرنے سے اعراض کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جس سے اس کا حکم اشارت فرمایا یہ ہم پر صدقہ یعنی ایک آسانی کی صورت ہم پر فرما دی گئی ہے تو اس آسانی کو قبول کرنا ہم پر لازم ہے تو جہاں رب جیسا حکم اشارت فرما دے ہم حکم کے تابع ہیں جیسا حکم ربی ہوگا جیسا فرمان نبوی ہوگا تو ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں جہاں ہم سے عظیمت کا مطالبہ ہوگا تو وہاں ہم عظیمت پر یعنی سخت حکم پر عمل کریں گے اور جہاں ہم سے رخصت پر عمل کا ہمیں حکم ہے کہ عمل کرنا ہے تو وہاں ہم رخصت پر عمل کریں گے